السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد معزز ناظرین سنن ابن ماجہ کی حسن درجے کی ایک حدیث ہے حدیث نمبر 4195 صحابی رسول حضرت برا بن عازف رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ کر جنازے کا انتظار کر رہے تھے جنازہ ابھی نہیں لایا گیا تھا آپ قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں جنازے کا انتظار کر رہے ہیں تھوڑی دیر گزری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے کہ آنسو کی وجہ سے وہاں کی مٹی تر ہو گئی بھیگ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آس پاس موجود صحابہ سے بڑی محبت کے ساتھ یہ بات کہی یا اخوانی لمس لہذا فاعدو اے میرے بھائیوں اے میرے ساتھیوں اے میرے صحابہ اس جیسی جگہ کے لیے تیاری کرو اس جگہ کے لیے تیاری کرو اس لیے کی ہم میں سے ہر ایک کو یہاں آنا ہے قبر میں مدفون ہونا ہے ہماری زندگی کی گاڑی پر فلس ٹاپ لگ جانا ہے ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جانا ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میری ماں اور بہنوں یہ حدیث مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہمیں قبر کی زندگی کو نہیں بھولنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کو بڑی محبت کے ساتھ یہ سمجھا رہے ہیں کہ جس جنازے کا تم انتظار کر رہے ہو ابھی جس میت کو اس قبر کے اندر دفن کیا جائے گا ایک دن آنے والا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اسی مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا ہماری قبر کی زندگی شروع ہو جائے گی وہاں ہمارے اعمال کے مطابق ہمارے ساتھ اچھا یا برا سلوک کیا جائے گا لہٰذا اے میرے صحابہ اے میرے ساتھیو لِمِث لِہٰذا فَاعِدُو اس جیسی جگہ کے لئے تیاریاں کرو آج ہمارا مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہو چکا ہے ہمیں موت یاد نہیں ہمیں قبر کی زندگی یاد نہیں ہمیں آخرت کی زندگی یاد نہیں ہم دنیا میں مست ہیں دنیا کما رہے ہیں بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں جیسے چاہے رہے ہیں ویسی زندگی جی رہے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے اللہ کی طرف آؤ دین کی طرف آؤ آخرت کی زندگی کی تیاری کرو اس دنیا میں جو زندگی ابھی آپ کی باقی ہے آخرت کے لئے تیاری کرو اس لئے کہ عقل مند ہے وہ انسان جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری میں لگا ہوا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کبھی قبار قبرستان جایا کرتے تھے اور صحابہ اے کرام کو یہ تعلیم بھی دیا کرتے تھے کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب جاؤ قبروں کی زیارت کرو اس لئے کہ قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے میرے بھائیو اور بزرگو ہم اور آپ قبرستان جایا کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے کبھی بقی قبرستان چلے گئے کبھی شہدائے احود کی قبروں کے پاس چلے گئے مقصد یہ تھا وہاں کے لوگوں کے لئے دعا کرنا جو وہاں مدفون ہیں ان کے حق میں اللہ سے دعا کرنا اور صحابہ کو نصیحت کی صحابہ کے ذریعے اپنی تمام امت کے لوگوں کو نصیحت کی کہ قبر کی زندگی کو فراموش نہ کرنا قبر کی زندگی کو بھولنا نہیں قبر کے مرحلے کو بھول نہ جانا بلکہ قبرستان کی زیارت کرتے رہنا موت کو یاد کرتے رہنا اس لئے کہ موت یاد آئے گی آخرت یاد آئے گی قبرستان جاؤگے تمہیں آخرت یاد آئے گی قبر میں جانا تمہیں یاد آئے گا قبرستان جاؤگے تو جہاں وہاں مدفون لوگوں کے لئے تم دعائیں کروگے وہی پر موجود لوگوں سے تم یہ سبق یہ نصیحت یہ عبرت حاصل کروگے کہ ایک دن ہمیں یہاں آنا ہے تو تم آخرت کی زندگی کی تیاری میں لگ جاؤگے خلاصہ ایک علام یہ ہے کہ ہم اور آپ آخرت کی زندگی کی تیاری کریں شاعر کہتا ہے ٹھکانا قبر ہے تیرا عبادت کشتو کر غافل کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے جب پتا ہے ہماری آخری منزل وہی ہے اور وہی سے ہمارے آخرت کے سفر کی شروعات ہونا آئے تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم قبر کی زندگی کو یاد کر کے اس زندگی میں ہم وہاں کے لئے تیاریاں کر لیں تاکہ قبر میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو نیکیاں کرنے گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ